کچھ سال پہلے جب کالج میں گزا ہی تھا سوچا تھا اتنا لمبے سفر کٹے گا کیسے سالہ اب سوچتا یہ سفر ختم ہی کیوں ہوا بہت سیکھا اس سفر سے اتنے لوگوں سے ملا الگ الگ جگہ سے اور اس لمبے سفر کو اتنا اچھا بنانے والے ہم سفر میں ملے آج بھی اگلے میں ہس پڑتا ہوں لوگ کہتے ہیں پاگل ہے خود ہی میں ہس رہا ہے ابھی بھی یاد کرتا ہوں وہ مستی وہ ایش وہ ہاؤسٹل کی بکچ ہوگی ایک دوسرے کی لینا اور پھر کوئی زیادہ ہسے تو اسی کی ہی لے لینا باسکیوبال کورٹ میں کرکٹ کی بکچ ہوگی آؤٹ نہیں ہے بہن کروس ہو گیا تھا پاگلوں جیسے گانوں پہ بھنڈ ناچنا پورے ہاؤسٹل میں گا گا کے سب کی نیند حرام کرنا کیر ٹیکر سے پنگے لے لینا بورن کے موہ پہ ہس دینا کیک کٹنگ پہ تو ڈھائی سیکنڈ میں کیک ختم ہوجاتا تھا اور پلائی سب کی ہوتی تھی کسی کی گررفرن بن جائے تو بدھائی ایسے دیتے تھے جیسے سالہ شاد ہی ہو گئی ہو اور پھر کچھ مہینے بعد ہی گالی دیتے تھے کہتے تھے سالہ تُو بدل گیا ہے دیوالی کے ٹائم پہ ایک دوسرے کے کمرے کے باہر بم پھوڑ دینا خولی انک سے کھلنا اور ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دینا ایک زیادہ ٹائم پہ سب سے پہلا سالہ بہت پر رکھا ہوا تُو میں کتنا پڑ لیا سب سالہ بہتے تھے ایک زیادہ ٹائم پہ کہ ایک گھنٹے میں اٹھ جائیں گے لیکن کمینے تین گھنٹے لکھتے ہی رہتے تھے لیکچر ہال کی تو بات ہی کیا کریں لڑکیاں تار تار کے ہی تو اٹیننس بنائی ہے اور اٹیننس لینے کے لیے کوئی مست والی جھوک جائے تو ہر ہر گنگے پروکسی تو ایسے دیتے تھے جیسے سالی پوری کلاس ہی ایک آدمی نے اٹینڈ کی ہو بائک پہ رائٹ پہ چلے جاتے تھے چاہے پلسر ہو یا کچھ بھی ڈیوکاٹی سمجھ کے اڑاتے تھے ایکس ویڈیوز میں نئے چتر کی باتیں تو ایسے ہوتی تھی جیسے اگلے دن اس کا پرچہ ہے یاد آتے ہیں وہ دن وہ حسین شام جب شراب اور شباب پارٹی میں دکھتے تھے سالے پہلے سب کول بننے کے لیے ڈیویڈ گیٹا پہ ناشتے تھے اینٹک سب بوچھوری پہ یاد آتے تھے کندہ تو اتنا دیا سالے دروہ لوگوں کی مستشک بن گئی ہے رات کو کھانے میں برگر آرڈر کرتے تھے اور فون پہ بول دیتے بوس تھوڑا جلدی کر دو بہت بھوک لگی ہے موز سے گالی تو ایسے نکلتی تھی جیسے تکیا کلاب ہو بہنٹ مات تک تو ایسی باتیں ہوتی تھی جیسے پیار والے شب دھوں کھڑکی سے لڑکی کو چلاتے تھے بیبی بیبی کر کے ایک بار تو سالے نے بیبی کو آنٹی بول دیا تھا پٹنے ہی والا تھا ٹاٹیکل میں کام کم ٹائم پاس زیادہ ہوتا تھا سامپل بنائے نہیں جاتے تھے مانگو آئے جاتے تھے اور چرائے بھی انٹرنشپ میں تو چار سال کے برابر مستی کی ہے آتے ہی ہینگور میں تھے کلینکس اور بس یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا تھا کہ اگلی بارٹی کب اور کس کے یہاں پہ ہے بیچ میں شوق بھی بہت پالے منوپولی تین پتی اور پتہ نہیں کیا کیا پچھر دیکھنے آتے تھے تو ہال میں حلہ ایسا کرتے تھے جیسے اپنے باپ کا ہی ہال اور ٹکٹ دینے کے لیے اپنی ایک کم سن حزینہ دوست کو بول دیتے تھے کتنے کمی دن سالے تھے آج بھی لوگ بولتے ہیں تم اور تمہارے دوست مست تھے بڑے میں نہیں بولتا لوگ بولتے ہیں بس دی میں سے ہس دیتا ہوں اور یاد کر کے خوش ہو جاتا ہوں ملتے رہنا کبھی نہیں ہو کیونکہ ایسے دن کم آئے گے